ایسے میں اس خبر کو میڈیا میں اتنی جگہ نہیں ملی ہے جتنی دوسروں خبروں کو ملتی ہے آٹھ نومبر کو نوٹ بندی کے بعد سے ہی دیش بھر میں کالا دھانا اور بھرشتہ چہل کے لیے آئیکر بیواغ چھاپی ماری کر رہا ہے دیش کے کئی عراقوں سے لوگ کروڑوں کے نئے نوٹوں کے ساتھ لگتار پکرے جا رہے ہیں لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر اس بات میں سچائی ہے تو پھر امیش راہ سے کیوں نہیں پوستاج کی جا رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کہ اس کوپریٹی بینک کی 190 شاخائے ہیں لیکن احمدہ واد استیتہ آشریم روڈ استیتہ ہیڈ آفیس میں سارے پیسے جمع کرائے گئے ہیں یہاں پر آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ مد پردیش بیجے پی کے نیتا سوشیل واسوانی کے بینک پر بھی انکرم ٹیکس نے چھابا مار کر بھاری ماترہ میں نئے کیش برامت کیے ہیں سوشیل واسوانی بھی کوپریٹی بینک کے چیئرمین ہیں اور آشرنکہ ہے کہ نوٹ بندی کے اعلان کے بعد سے ان کے بینک میں کالے دھن کو سفید کیا گیا ہے تو کیا یہ مال لیا جائے کہ گجرات کے سہکاری بینکوں کے جریے بیجے پی اپنے کالا دھن بدل رہی ہے اگر اس خبر میں دم ہے تو کیا آمیش شاہ سے پوچھتاش نہیں ہونی چاہیے کیا دیش میں بنے نیم ہر کسی کے لیے ایک جیسے ہیں تو پھر کسی کو چھوٹ کسی کو سجا کیوں موسیقی